اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں آپ کے چاہیے اسلام علیکم دوستو میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پروپٹی اپ ڈیٹس دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی آج اس کا دوسرا حصہ ہے ہمارے ساتھ ہیں عبداللطیف صاحب جو کے کے ایڈیے کے سابق آفسر ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا پروپٹی کے ایسے وابستہ بھی ہیں کام بھی کر رہے ہیں تو ان کی ویڈیو کافی لوگوں نے پسند کی تو آج ہم مزید سوالات کریں گے ان سے اچھا لطیف صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بورڈ فریمنیو کیونکہ زمینیں دیتا ہے یہاں پر اور یہاں پر جو شہر کراتی میں کیڈیے وغیرہ کچھ زمینیں دی ہیں اس کی کیا شرائط ہوتی ہیں کیا معاملات ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اگر آپ دیکھیں تو کیڈیے کو شروع سے بورڈ آف ریمنیو نے زمین دی ہے اگر آپ سکیم نمبر 1 سے لے کر سکیم نمبر 45 تک اگر آئیں تو اس ساری کی ساری زمین جو ہے وہ بورڈ آف ریمنیو کی ہے اس کے اندر جب دو آتھارٹیاں اور بن گئی ایک لیاری ڈیولیپمنٹ آتھارٹی اور ایک جو ہے ہاؤکس بے تو ان کو جو ہے لازمی بات ہے یہ زمینیں وہاں ٹرانسفر ہو گئی زمینیں یہ جو ہوتی ہیں کیڈیے کو جو ملتی ہیں وہ اسٹالمنٹ کے اوپر ملتی ہیں لیکن اگر کیڈیے ان کی اسٹالمنٹ پوری کی پوری پیمنٹ نہ کر پائے تو یہ زمینوں کی سبلیزیں نہیں ہو پاتی جیسی اس کی مثال ہاؤکس بے ہے ہاؤکس بے کے اندر آج تک جو ہے لوگوں کو سبلیزیں نہیں مل سکی اور کیونکہ ابھی تک اس زمین کا کی کلیرنس نہیں ہو سکی ہے اور جب تک کسی بھی چیز کی کلیرنس نہ ہو جائے ان کو ان کو اگرچہ بورڈ آف ریمنیو بڑی ریایت دیتا ہے لیکن اس ریایت سے اگر فائدہ نہ اٹھائیں اور اس پہ توجہ نہ دیں تو لوگوں کے لوگوں کے پلوٹ جو ہے آج دیکھیں نا چالیس سال ہو گئے ہاؤکس بے کو تقریباً پچیس سال ہو گئے ایم ڈی اے کو یہ اس کی میں جو ہے آج تک نہیں اٹھ پائیں اور مستقبل میں بھی جب تک ان کی کلیرنس نہیں ہوگی اس کو جو ہے لازمی باتیں ان کی سبلیزیں نہیں ہوں گی جب تک نہیں ہوں گی تب تک جو ہے یہ کلیر نہیں ہو پائیں گی اور لوگ مکانات بناتے رہیں گے اس طرح لوگ کچھی آبادی کے اندر یا دیگر جگہوں پر بناتے رہتے ہیں اچھا اس کے علاوہ یہ تیسر ٹاؤن وغیرہ ہیں ایم ڈی اے ون ہے تیسر ٹاؤن ہے تو یہاں پر ابھی بہت لیٹ کر دیا ہے معاملات کو نا اور یہاں پر کوئی ایسی پرابلنس تو اب نہیں ہے اس پورڈ آف ریونیو کے پیالے سے انتخاب صاحب یہ دراصل جو ہے یہ باتیں تو کسی کو بھی پتا نہیں ہوتی ایک فیصد لوگوں کو بھی اور گورنمنٹ کی جتی بھی سکیمیں ہوتی ہیں لوگوں کو ایتھنٹک سٹی ہوتی ہے گورنمنٹ کی ویسے اسکیمیں کہیں جاتی نہیں ہیں لیکن لازمی باتیں ان کی جو جب تک یہ یہ نہیں چیزیں پوری ہوتی وہاں پر روڑے نہیں بنتی انفرائیسٹرکچر نہیں بنتا آپ دیکھیں نا تیسر کے برابر میں دیکھیں جو پرائیوٹ بلڈر آئے ہیں انہوں نے کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے ترقی کریے اگر آپ گورنمنٹ کی ان اسکیموں پر انفرائیسٹرکچر پورا پر بنا دیں لوگوں کو جو ہے قبضہ دے دیں لیکن قانونی طور پر جو ٹھیک ہے نا اس میں بیسے تو مسئلہ نہیں ہے چلی ہمیں بات تو ہم قانونی طور پر کر رہے ہیں اچھا اسی طرح لطیف صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ جو اسکیم تھاڑی تھری کے میں وہ کیا طریقے کار تھے پہلے جو ملا کرتی تھی سوسائیٹیا بنتی تھی اور وہ اسکیم تھاڑی تھری میں اور مسائل بھی کھڑے ہو گئے تو وہ پیچھے دیوں کی وجہ کیا ہے اسکیم تینتیس کی جو زمین ہے وہ یہ کیڈیا نے انیس سو بیاسی کے اندر بلکہ اس سے بھی پہلے سوسائیٹیز کو دیتی اور یہ اصول طے ہوا تھا کہ آوٹر ڈیولپمنٹ کیڈیا کرے گا اور انٹرنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سوسائیٹیز کریں گی آوٹر ڈیولپمنٹ کے اندر سیوریج وارٹر سپلائی جو بڑی بڑی روڑے ہیں وہ انفراسٹریکچر پورا کا پورا کیڈیا کو کرنا تھا لیکن اس کے سارے کے سارے چارجز جو ہے وہ سوسائیٹیز دیں گی لیکن سوسائیٹیز نے کیڈیا کو پیمنٹ نہیں کری اور اس طرح سے وہ پورا کا پورا انفراسٹریکچر جو ہے آج تک بدھالی کا شکار ہے بہت ساری سوسائیٹیوں کی زمینوں کا زمینوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کیڈیا کو پیمنٹ کرنی تھی وہ کیڈیا کو پیمنٹ نہیں کری اگر آپ بہت سارے لوگوں کا دیکھیں تو نقشہ جو ہے وہ ایس بی سی اے سے اپرووب نہیں ہے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے بلڈر کی زمین خریدی جیسے رب رازی کی ایک زمین ہے رب رازی کا آدھا نقشہ جو ہے وہ پاس ہوا ہے اور آدھا نقشہ ہی پاس نہیں ہوا آج تک اور آج تک وہ لوگ رول گئے ہیں ابھی تک اور وہ زمینوں کی کاؤس جو ہے کہیں سے کہیں پہنچ گئی اسی طرح سے جن لوگوں نے نقشہ پاس نہیں کروائے جن لوگوں نے بارہ انوسیز نہیں لیں مختلف اداروں سے وہ زمینے جو ہے آج تک کلیر نہیں ہو سکی اور ان کی نقشے بھی پاس نہیں ہوتے جو نقشے پاس نہیں ہوتے تو لازمی بات ہے لوگ مکان تو بنا لیتے ہیں لیکن بعد میں وہ کسی بھی اسٹیج پر آکر اگر سوسائیٹی چیزوں کو کلیر نہیں کرے گی تو کسی بھی اسٹیج پر آکر جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ہمارے سامنے کی مثال یہ منسلہ ٹاور کی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس شہر کے اندر اس ملک کے اندر لازمی بات ہے جو اللیگل چیز ہوگی وہ اللیگل ہوگی لہذا لوگوں کو کوئی بھی زمین پرچیز کرنے سے پہلے کسی بھی ایکسپرٹ سے مشورہ کرنا چاہیے اور جو انتخاب چاہتے ہو ماشاء اللہ آپ کو بڑی چیزیں پروائیڈ کر رہے ہیں ویڈیو کے ذریعے سے ان کو ہی کم سے کم دیکھ لینا چاہیے کیونکہ آپ اپنی جب جمع پونجی پورے کی پوری لگا رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہندیرے میں نہیں لگانی چاہیے اچھا ردیف صاحب مزید یہ کہ مہران ٹاؤن مہران ہے گلشن مہران ہے اسی طرح ایسن ٹاؤن وغیرہ یہ یہاں معاملات کے کچھ بتائیں گے ناظرین کو ہاں اب یہ گلشن مہران کی زمین جو ہے یہ گورنمنٹ کے ایمپلائیس کو جو ہے الارٹ ہوئی تھی لیکن آپ دیکھیں کہ یہ بھی چالیس سال ہو گئے چالیس سال میں اس کی چار دفعہ اینوسی جو ہے میری معلومات کی حد تک کینسل ہوئی ابھی ریسنڈلی بھی اس کی اینوسی جو ہے اپروو ہوئی کوٹ نے بھی کہا کہ جی نقشے جو ہے اس کے پاس کروایا جائیں دیے جائیں لیکن اس کی لیگل ہی کیا ہے کہ جو آئی نہ بڑا پرابلم ہے نا کہ کافی زمینہ بوڈ کے اینڈر میں آتی ہیں تو بڑ جو ہے میں ان کے نقشے پاس نہیں کرتا جہاں زیادے بات ہے اس کے بعد کوئی نہ کوئی تو چیز ہوگی کہ جس کی بنیاد پر وہ نقشے پاس نہیں کر رہا ڈال چالیس سال لوگوں کو سفر کرتے ہوئے اچھا مزید یہ کہ یہ جو معاملات ہیں اس کے گلچن الہی ہیں اور یہ بڑے بڑے ایک عرصہ ہو گیا لوگ رول گئے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یہ زمین جام صادق کے زمانے میں الارڈویٹی آدم جوکیوں نامی آدمی اور اس نے جناب زمانے میں بڑے بڑے بور لگا کر جوہنا لوگوں کو بے خوب بنایا اس کے بعد جو ہے زمینیں ہی موجود نہیں تھی مثال کے طور پر ملشن رحمان کی زمین ابھی تک وہ سر زمین پر موجود نہیں ہے صرف وہ کاغذوں کے اندر ہے اسی طرح سے سوائے چند پروجیکٹ کے زمینیں ہی سر زمین پر نہیں ہیں اور وہ کہتا ہے کہ جی میں نے فلان ڈیولیپمنٹ چارجز آپ نے نہیں دیے فلان ڈیوز آپ نے نہیں دیے لہذا میں نے لاکھوں لوگوں کی زمینیں اس نے کینسل کر دی اب لوگ جو ہے کوٹ کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور وہاں سے جو ہے کوئی ان کو کوئی داد فریاد ہو جائے یہ ان زمینوں کا ٹائٹل ہی کیلئے نہیں تھا یہ جان صادق کے زمانے کے اندر جیسے بھٹو نے یہ بات کہی تھی کہ جان صادق خائد آدم کا مدار مت بھیج دینا تو وہ زمانے میں ایلاٹ پہ ایلاٹ ہوتی چلی گئی اور ان زمینوں کا آنچ تک سوائے چند ایک کے کوئی وجود نہیں ہے اگر آپ گلشن مہران والی روڑ پر جائیں تو وہاں پر آدم جو کیوں کا ایک پروجیکٹ ہے اس کا ٹائٹل وہ تین دفعہ تبدیل کر چکا ہے کبھی وہ وہاں پہ بنگلے بناتا ہے کبھی وہاں پہ پہ بناتا ہے اور لوگ جو ہے بچارے سفر کرتے رہتے ہیں اور آج تک سفر کر رہے ہیں تادمی بات ہے لوگ چالیس سال میں بڑے ہو گئے اب وہ کہاں جائیں اور کہاں نہیں جائیں اچھا بہت شکریہ رتی بھائی آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا ہائی ریج بلڈنگ کے اوپر لوگ جو کوئی فریڈ بک کرانا چاہتے ہیں جب جاتے ہیں تو وہاں پر وہ کیا سوال کر سکتے ہیں تو جس سے اندازہ ہو کہ بھائی اور بلڈر بھی اس کو پروائیڈ کر دے کہ وہ چیز صحیح ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ زمین کا ٹائٹل کیا ہے مطلب ایف ایل ہے تو وہ کیا کیڈیے کی ہے بائی برت مطلب ہے کمرشل ہے یا نہیں ہے اگر کوئی بھی ایف ایل یا کوئی بھی چیز بائی برت کمرشل نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس کی حیثیت جو ہے وہ جس لائک جو ہے وہ پورشن کی ہوتی ہے اور جس طرح جہے پورشن اللیگل ہوتے ہیں اس طرح وہ بھی اللیگل ہوتے ہیں اور وہ زمین کبھی بھی سبلیز نہیں ہو سکتی اور اس کی جو ہے قانونی حیثیت نہیں بن سکتی ٹھیک ہے ایک دوبار اپنے بات کی بائی برت ہونے چاہیے لاؤس کے مطابق ہونے چاہیے جیسے جو ماسٹر پلان ہے اس کے مطابق اس کے اندر ہونے چاہیے لیکن ایک عام آدمی کو اگر یہ بات پتا نہ ہو تو وہ کیا کمپریشن سرٹیفیکٹ مانگے یا کوئی اور ایسی چیز مانگے جس کے وجہ سے وہ دیکھ سکے کہ ہاں بھئی یہ جو ہائی ریس بلڈنگ کے پروجیکٹ ہے یہاں میں بک کر رہا ہوں سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھے کہ اگر کے ڈی اے کی وہ زمین ہے تو کے ڈی اے کے پانچ بنیادی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں نمبر ایک چلان نمبر دو ایلوٹمنٹ نمبر تین پوزیشن آرڈر نمبر چار اکنالجمنٹ اکنالجمنٹ آف پوزیشن سائٹ پلان اور لیز اگر یہ بلڈر کے پاس کاغذات موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایتھنٹک کاغذات ہیں اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے کوئی بھی پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنے کا اس بی سی اے سے آیا اس کا پلان اپروف ہے یا نہیں ہے پھر اس کے علاوہ وارٹر بورٹ کے این او سی کے اور اور بھی دیگر این او سی اس کے پاس ہیں یا نہیں ہے جب تک یہ این او سی نہیں ہوتی وہ پروجیکٹ کو پیسے ویسے دے کر تو کروا سکتا ہے لیکن لیگلی سٹارٹ نہیں کر سکتا اگر وہ سٹارٹ نہیں کر سکتا تو لازمی بات ہے وہ زمین جو کسی بھی بہت ہے وہ ڈاؤن فل ہو جاتی ہے بہت شکریہ آہ لطیف صاحب کا آہ عبداللطیف صاحب ہمارے آج کے چینل پہ دوسرا انٹرویو دے رہے تھے یقیناً آپ کے لیے یہ بہت ہی کیونکہ لوگ یہی مسئلہ ہے لوگ جو ہے نا آہ بغیر جانے ہوئے بغیر معلومات انویسمنٹ کر دیتے ہیں پیسہ لگا دیتے ہیں پھر بعد میں روتے ہیں پشتاتے ہیں تو آج کی ویڈیو اس لیہ سے بہت ہی یقیناً آپ کو پسن آئی ہوگی تو دوستوں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اجازے دیجئے اللہ حافظ